اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائن ایم اس محمد ویس صادق این ایم یور کلاس ٹین میتھمیٹک سٹیچر سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم نے ایکسسائز ٹو پنٹ سیون کو کوشن نمبر نائن تک کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم کوشن نمبر ٹین سے سٹارٹ کریں گے تو آئے چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے ایکسسائز ٹو پنٹ سیون کا کوشن نمبر سیون ایٹ این نائن سالف کیا تھا آج ہم سٹارٹ کریں گے کوشن نمبر ٹین سے کوشن نمبر ٹین میں ہمارے پاس دو ایکویشنز کیون ہے جن کو ہم نے سیملٹینیسلی سالف کرنا ہے تو پہلی کویشن ہے یہاں پہ ایک سکویر پلس 2 ی سکویر اس ایکویل تو 3 اور سیکنڈ کویشن ہے ایک سکویر پلس 4 ایک سوائے مائنس 5 ی سکویر اس ایکویل تو سیرو اب اس کا سلوشن کرتے ہیں سب سے پہلے جو گیون ایکویشن ہے ان کو لکھ لیتے ہیں ایک سکویر پلس 2 ی سکویر اس ایکویل تو 3 اس کو نیم دیتے ہیں ایکویشن 1 کا اور ایک سکویر پلس 4 ایکس وائے مائنس 5 ی سکویر اس ایکویل تو زیرو اس کو نیم دیتے ہیں ایکویشن 2 کا اب یہاں پہ جو ایکویشن نمبر 2 ہے اس کو پہلے تھوڑا سا سیمپلیفائی کرتے ہیں from ایکویشن 2 we have ایک سکویر پلس اب یہاں پہ یہ جو 4 ہے اس کو سپلیٹ کریں گے تو بسیکلی ہم یہاں پہ فیکٹریزیشن ٹیکنیک اپلائے کر رہے ہیں 5 into 1 is 5 5 کو فیکٹریز کریں گے تو کیا آجائے گا 5 into 1 اب 5 اور 1 کی کچھ اس طرح سے مینپلیشن کرنی ہے کہ ہمارے پاس 4 آجائے اور ان کا ملٹیپل 5 آجائے اب یہاں پہ اگر 4 کو لکھا جائے 5 minus 1 تو ہمارے پاس 5 minus 1 ایکویل ہے 4 کی 5 and 1 کو ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس 5 آتا ہے تو یہ بلکل correct ہم نے سپلیٹنگ کیا یہاں پہ دینے آجائے گا xy minus 5y square is equal to 0 دینے آجائے گا x square plus 5 into xy is 5xy plus minus minus 1 into xy is xy minus 5y square is equal to 0 اب یہاں پہ یہ جو first two terms ہیں اس ایکویزن میں اس میں سے x common آجائے گا اور x multiply ہو جائے گا x plus 5y کے ساتھ اور جو ہی last two terms ہیں اس میں سے common آجائے گا minus y اور یہ بھی multiply ہو جائے گا x plus 5y کے ساتھ and this is equal to 0 اب اس پوری ایکویزن میں x plus 5y common آ رہے ہیں تو x plus 5y کو common لیتے ہیں اور یہ multiply ہو جائے گا x minus y کے ساتھ and this is equal to 0 اب ہمارے پاس یہاں پہ دو terms آ رہی ہیں جن کا product 0 ہے this means either x plus 5y is equal to 0 اور x minus y is equal to 0 اب یہاں پہ ہم x یا پھر y کی value نکال سکتے ہیں اور جو بھی ہم value find کریں گے اس کو ہم equation number one میں put کریں گے تاکہ ہمارے پاس جو دوسری unknown کی value ہے وہ آ سکے تو یہاں پہ زیادہ suitable یہی ہے کہ ہم x کی value کو find کریں اب یہ جو value equation ہے یہاں پہ x equal آ جائے گا minus 5y کے 5y جو کہ left side پہ تھا اس کو ہم نے right side پہ shift کر دیا تو اس کا sign change ہو جائے گا اسی طرح دوسری equation کو اگر solve کریں تو x equal آ جائے گا y کے اب یہاں پہ x is equal to minus 5y کو ہم put کریں گے equation one میں then ہمارے پاس آ جائے گا x کی جگہ آ جائے گا minus 5y اور اس کو پہ ہے square then آ جائے گا plus 2y square is equal to 3 minus 5y whole square is equal to minus 5y into minus 5y minus into minus plus ہو جائیں گے and 5y into 5y is 25y square تو یہاں پہ آ جائے گا 25y square plus 2y square is equal to 3 25y 25y square plus 2y square is 27y square and this is equal to 3 then y square equal آ جائے گا 3 over 27 کے اب یہاں پہ 3 and 27 میں جو common factor ہے وہ ہے 3 3 into 1 is 3 3 into 9 is 27 y square equal آ چکا ہے 1 over 9 کے اب یہاں پہ ہم نے y find کرنا ہے تو دونوں sides پہ square root apply کریں گے تو یہ آ جائے گا square root of y square is equal to square root of 1 over 9 left side پہ square سے square root cancel تو یہ y آ جائے گا and right side پہ ہم یہاں پہ square root کو separate کر کے لکھ لیتے تو ہمارے پاس آ جائے گا square root of 1 which is equal to 1 over square root of 9 then y equal آ جائے گا 1 over square root 9 is a complete square of 3 تو یہاں پہ آ جائے گا 3 square square سے square root cancel ہو جائے گا تو y equal آ جائے گا plus minus 1 over 3 جب square root کو solve کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس solution ایک دفعہ plus میں آتا ہے and ایک دفعہ minus میں آتا ہے ابھی اسی طرح ہم x is equal to y کو equation number 1 میں put کریں گے put x is equal to y in equation 1 then ہمارے پاس آ جائے گا y square plus 2 y square is equal to 3 y square plus 2 y square is equal to 3 y square plus 2 y square is 3 y square and this is equal to 3 اب یہاں پہ ہمیں y square چاہیے تو y square equal 3 over 3 کے 3 into 1 is 3 3 into 1 is 3 y square equal آ چکا ہے 1 over 1 which is equal to 1 اب یہاں پہ دونوں sides پہ ہمارے پاس کیا آئے گا 1 because square root of 1 is 1 تو y آجائے گا plus minus 1 اب یہاں پہ ہم نے y کی values find کی ہیں plus minus 1 over 3 and plus minus 1 تو یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں جو y کی values ہیں ان کو separate کر لیتے ایک y is equal to 1 over 3 اب ان دونوں کو 1 by 1 x is equal to minus 5 y میں y کی جگہ put کریں گے اب یہاں پہ y is equal to 1 over 3 کو یہاں پہ y کی جگہ 1 over 3 put کریں گے then ہمارے پاس کیا آجائے گا x x equal آجائے minus 5 into 1 over 3 then x آجائے minus 5 over 3 اور اسی طرح ہمارے پاس again x equal آجائے minus 5 into y کی جگہ put کریں minus 1 over 3 minus into minus plus and x equal آجائے 5 over 3 اب یہاں پہ y is equal to plus minus 1 ہے اس کو use کریں گے in x is equal to y میں تاکہ ہمارے پاس x آ سکے تو یہاں پہ سب سے پہلے y کی values کو separate کر کے لیتے ہیں y is equal to 1 and y is equal to minus 1 اور equation ہے ہمارے پاس x is equal to y then ہمارے پاس پہلے put کریں گے y is equal to 1 in x is equal to y تو x equal آ جائے گا 1 k اس کے بعد ہم put کریں گے y is equal to minus 1 in x is equal to y تو x equal آ جائے گا minus 1 k اب یہاں پہ ہمارے پاس جو audit pair بن رہا ہیں وہ آ رہے ہیں 1 and 1 audit pair میں ہمیشہ پہلے x کی value آتی ہے and then y کی value آتی ہے اور جو دوسرا audit pair ہے وہ ہے minus 1 minus 1 اور یہاں پہ ہمارے پاس audit pair بن رہا ہے وہ بن رہا ہے minus 5 over 3 and 1 over 3 اور جو چوتھا audit pair ہے وہ آ رہا ہے 5 over 3 and minus 1 over 3 then solution set میں ہمارے پاس 4 order pair آ رہے ہیں سب سے پہلا ہے 1 1 then ہے minus 1 minus 1 اس کے بعد آ رہا ہے minus 5 over 3 1 over 3 and then آ رہا ہے 5 over 3 minus 1 over 3 تو یہ آ گیا ہمارے پاس final and required result question number 11 3 x square minus y square is equal to 26 and 3 x square minus 5 x y minus 12 y square is equal to 0 اب یہاں پہ یہ دو equations ہیں جن کو ہم nے simultaneously solve کرنا ہے ہمارے پاس جو given equations ہیں 3 x square minus y square is equal to 26 اس کو name دیتے ہے equation 1 کا and then ہے 3 x square minus 5 x y minus 12 y square is equal to 0 اس کو name دیتے ہے equation 2 2 کا اب یہاں پہ equation 2 کو تھوڑا س simplify کریں گے equation 2 پہ ہم factorization technique apply کریں گے اور جو یہ 5 ہے اس کو split کریں گے ہمارے پاس ہے 3 x square minus 5 کی جگہ ہم لکھیں گے 9 minus 4 into x y minus 12 y square is equal to 0 اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے 9 minus 4 is 5 and 9 into 4 is 36 یہاں پہ 12 into 3 ہمارے پاس 36 ہے یہاں پہ یہ suppliting کی ہے یہ بالکل accurate ہے next آجائے گا ہمارے پاس 3 x square minus into plus is minus 9 into x y is 9 x y then آجائے گا minus into minus is plus 4 into x y is 4 x y minus 12 y square is equal to 0 now first two terms میں سے ہمارے پاس 3 x common آرہا ہے اور یہ multiply ہو جائے گا x minus 3 y کے ساتھ اور last two terms میں سے common آرہا ہے 4 y اور یہ multiply ہو جائے گا x minus 3 y کے ساتھ and this is equal to 0 اب اس پوری equation میں ہمارے پاس x minus 3 y common آرہا اور یہ multiply ہو جائے گا 3 x plus 4 y کے ساتھ this is equal to 0 اب یہاں پہ دو terms ہیں جن کا product 0 کے equal ہے this means either x minus 3 y is equal to 0 اور 3 x plus 4 y is equal to 0 اب ان دون equations کو solve کرتے ہیں اور x کی values find کرتے ہیں جو ہی پہلی equation x minus 3 y is equal to 0 یہاں پہ x equal 3 y کے اور دوسری equation کو solve کریں تو ہمارے پاس آج 3 x is equal to minus 4 y then x equal آج minus 4 y over 3 کے اب x کی یہ دونوں جو values آئیں ہیں ان کو equation 1 ہے ہمارے پاس 3 x square minus y square is equal to 26 سب سے پہلے x is equal to 3 y کو use کرتے है equation 1 میں then ہمارے پاس آجائے 3 into x کی جگہ آجائے 3 y اور اس کے اوپر آجائے square then آجائے minus y square is equal to 26 اب یہ equation ہے اس میں ہمارے پاس ایک variable ہے y اور y کے لئے اس equation کو solve کرتے ہیں 3 into 3 y whole square is 9 y square minus y square is equal to 26 3 into 9 y square is 27 y square minus y square is equal to 26 27 y square minus y square is 26 y square and this is equal to 26 y square 26 over 26 cancels 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 then y square equal to 1 k now y find and do side square root apply then 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 y a plus minus 1 next we use to x is equal to minus 4 y over 3 equation 1 then hum 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 then hum 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 2 3 into x minus 4y اور اس کو پر square آجائے گا then آجائے گا minus y square is equal to 26 then یہ آجائے گا 3 into minus 4 y over 3 square is equal to 16 y square over 9 minus y square is equal to 26 اب left side کو تھوڑا سا simplify کر لیں گے یہاں پہ دیکھا جا سکتے 3 and 9 جو common factor ہے وہ ہے 3 تو یہاں پہ cancellation کریں گے 3 کے ساتھ 3 into 1 is 3 3 into 3 is 9 ہمارے پاس آجائے گا 16 y square over 3 minus y square is equal to 26 اب یہاں پہ y square denominator میں ہے 1 تو 3 اور 1 کا 3 آجائے گا 1 کے ساتھ کسی بھی term کا LCM لے تو واپس وہی term LCM کے طور پہ آجاتی ہے next term کیا کریں گے جو LCM ہے 3 اس کو divide کر دیں گے 3 کے ساتھ and that is equal to 1 1 into 16 y square is 16 y square کرنا آجائے گا minus اس کے بعد جو LCM ہے 3 اس کو divide کریں گے 1 کے ساتھ 3 over 1 is equal to 3 and 3 کو y square سے multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 3 y square and this is equal to 26 left side پہ یہ جو 3 divide ہو رہا ہے اس کو right side پہ لے جائیں گے تو 26 سے multiply ہو جائے گا and 16 y square minus 3 y square is 13 y square is equal to 3 into 26 78 then y square equal آجائے گا 78 over 13 13 into 1 is 13 and 13 into 6 is 78 then y square equal آجائے گا 6 کے اب دونہ طرف square root apply کریں گے left side پہ square سے square root cancel y equal آجائے گا plus minus square root of 6 6 کسی بھی number کا complete square نہیں ہے اسی لئے یہ square root of 6 as it is آجائے گا next ہم یہ کریں گے y is equal to plus 1 and y is equal to minus 1 کو put کریں گے x is equal to 3 y میں ہمارے پاس equation ہے x is equal to 3 y اور یہاں پہ پہلے y is equal to 1 کو use کریں گے then y is equal to minus 1 کو اگر ہم y is equal to 1 کو use کریں x is equal to 3 y میں then x ایکول آجائے گا 3 into 1 اور پھر آجائے گا x is equal to 3 اب ہم use کریں گے y is equal to minus 1 کو in x is equal to 3 y تو x آجائے گا 3 into minus 1 then x equal آجائے گا minus 3 کے اس کے بات ہم use کریں گے y is equal to plus minus square root of 6 کو x is equal to minus 4 over 3 into y میں تو یہاں پہ سب سے پہلے x is equal to minus 4 over 3 y میں ہم put کرتے ہیں y is equal to square root of 6 then x equal آجائے گا minus 4 over 3 into square root of 6 تو یہاں پہل آجائے گا minus 4 into square root of 6 over 3 کے اب ہم use کرتے ہیں y is equal to minus square root of 6 in x is equal to minus 4 over 3 into y میں then ہمارے پاس x equal آجائے گا minus 4 over 3 into minus square root of 6 minus into minus is plus then x equal آجائے گا 4 into square root of 6 over 3 اب یہاں پہ order پیٹس لکھ لیتے ہیں جو پہلا order پیر ہے وہ بن رہے 3 1 دوسرا order پیر ہے minus 3 minus 1 then ہمارے پاس آ رہا ہے minus 4 into square root of 6 over 3 and square root of 6 اور جو 4th order پیر ہے وہ آ رہا ہے 4 into square root of 6 over 3 and minus square root of 6 then ہمارے پاس solution set میں آجائے گا 3 1 minus 3 minus 1 minus 4 into square root of 6 over 3 square root of 6 and so یہ آگے ہیں ہمارے پاس ہمارا final and required result students آج کی lecture میں ہم نے exercise 2.7 کا question number 10 and question number 11 solve کیا ہے next lecture میں ہم exercise 2.7 2.7 number 12 جو ہے وہاں سے start کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا lecture سمجھ آئے ہوگا ملتے ہیں پھر اگلے lecture میں